یورپ کی دنیا جو ہے موڈرن دنیا جو ہے یورپ پورا ہے امریکہ ہے جرمنی ہے وہاں کی عورت جو ہے وہ اتنی شطر بے مہار ہوتی ہے کہ خامد کو نچا کے رکھتی ہے فتلیوں کی طرح مجال ہے کہ خامد کو کھڑا رہے بیٹ بھی نہیں سکتا اور ہماری ہاں کی عورت بھی گائے بہنس بکری کی طرح ہے کہ اس کو کام بھی کرنے پڑتے ہیں جھاڑو بھی لگانے پڑتے ہیں گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں خامد کے تانے اور کوشنے بھی سننے پڑتے ہیں یہ بیچاری بظلوم ہے موتدل صرف وہ لوگ ہیں جو دین والے ہیں جن کے ہاں دین ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں ان کے گھروں میں الحمدللہ کچھ انصاف بھی ہے کہ ماں کا درجہ ماں کے ساتھ ہے بہن کا بہن کے ساتھ ہے بیوی کا بیوی کے ساتھ ہے اچھا ایک دوسرے کے ساتھ گزر بسر ہے اچھا آپ کٹھے بیٹھ کے کھانا پینا ہے حسنا بولنا ہے بس ان کی کوئی زندگی میں سکون ہو تو ہو ورنہ عام وارے دیہاتوں میں تو عورت ایک مزدور ہے بیچاری سارا دن کام کرتی ہے ابھی کپاس کے چنائی کا وقت آئے گا چنائی کون کریں گی؟ اسی طرح اگر ساری یعنی چاول لگانے کا وقت آئے گا تو چوپے کون لگیں گی؟ عورتیں سارا دن وہاں کام کریں گی گھر میں آکے پھر خامد کی مار بھی کھائیں گی یہ تو جب کبر میں جائیں گے ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا حالانکہ حضور پاک نے فرمائے استغسو بہن خیرا خبردار اپنے بیویوں سے بھلائی کیا کرو فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ لَكُمْ وَقَیْدِي کی حیثیت میں تمہارے پاس ہوں اور یہ بھی فرمائے آئے کہ خیرکم خیرکم لے احلی تمہیں اچھا وہ ہے جو آپ نے کہا رہا وہ بیوی کے ساتھ اچھا ہو اور فرمائے انا خیرن لے احلی میں اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں حضور یعنی بیماری میں بھی باقیدہ اجازت لیتے تھے کہ میں فرمائے بیوی کے گھر میں رہ جاؤں سفر میں حضور جاتے تھے تو سب بیویوں کو بٹھا کے کورا ڈالتے تھے کہ کس کا نام نکلے گا ساتھ جانے حالانکہ حضور پابند نہیں تھے شرح اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا جیس کو چاہیں لے جائیں لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ عدل کرتے تھے تاکہ امت کو سبق ملے آج تو حضورت آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے پہلی بیچاری دو دو چار چار سال ماں باق کی گھر پڑی گئی تھی اس کو پوچھتا بھی نہیں حبور تو کیا ادا کرے گا ملتا ہی نہیں اس پر جائیں اس کا ندیگہ پتہیں کیا ہوگا قیامت کے دن انشاءاللہ ایک سائیڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی وہ فالج کے ساتھ کھڑا ہوگا تاکہ ماشاء والے دیکھ لیں کہ انہیں دو بیویوں میں عدل